السلام علیکم میں ہوں علی رضا اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ریال سوپر پاکستان موزے خفتینوں حضرات بینزیڈ انکم سپورٹ پروگرام میں چار بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں پہلی تبدیل یہ کی گئی ہے کہ اب آپ کو پچاسی سو روپے کی بجائے دس ہزار پانچ سو روپے کی قسط ملے گی لیکن یہ قسط کب ملے گی اور ایسے تمام افراد جو بینزیڈ انکم سپورٹ پروگرام میں اپنا اندراج کروا چکے ہیں لیکن ان کو سٹیٹس یہ شو رہا ہے کہ آپ کا ڈائنمک میں اندراج ہو چکا ہے لیکن آپ اس پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں کیا ان کو بھی قسط ملے گی کیا ایسے تمام افراد جو بینزیڈ انکم سپورٹ پروگرام میں اندراج کروا چکے ہیں لیکن ان کا سٹیٹس یہ شو رہا ہے کہ آپ کا ڈائنمک میں اندراج ہو چکا ہے آپ کو اکاسی قطر سے جانچ پرتال کے بعد ایس ایم ایس کر دی جائے گا کیا ان لوگوں کو بھی کسٹ ملے گی کیا ایسے تمام افراد جو کافی عرصے سے جانچ پرطال میں پڑے ہیں کیا ان لوگ کو بھی کسٹ ملے گی اور کیا نا اہل افراد کو بھی کسٹ ملے گی اور ساتھ میں ایک اور بھی سوال ہے کہ کیا ایسے تمام افراد جو بین ازیر انکم سپورٹ پرگرام میں ابھی ابھی اپنا اندراج کروا رہے ہیں کیا ان کو بھی کسٹ ملے گی یا نہیں ملے گی اور آپ کو بتاتا چلو کہ بچوں کے تلیمی وظائف میں بھی کافی زیادہ تبدیلی کر دی گئی ہیں اب آپ کو ہر قسط کے ساتھ پانچ سو روپے اضافی دیا جائے گا یعنی پہلے ایک بچے کا اگر آپ کو پندرہ سو روپے ملتا تھا اب پندرہ سو کی بجائے اس کا دو ہزار روپے ملے گا اس طریقے سے بینرزرین کپ سوروٹ پرگرام میں تلیمی وزائف میں بھی کافی زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے اور سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کے سارے میں یہ بتائیں پہلے ہمارے بچوں کے تلیمی وزائف ملتے تھے لیکن اس بار ہمارے بچوں کے تلیمی وزائف نہیں آئے اس کی کیا وجہ ہے میں وہ بھی بتاؤں گا کہ اس طرح آپ لوگ دوبارہ اپنے رکے ہوئے تلیمی وزائف دوبارہ جاری کروا سکتے ہیں تو ان تمام تر سوالات کے جواب جاننے کیلئے آئے ویڈیو کی تفصیل میں چلتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں علی ریزور اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ریل سوپر پاکستان موزے خواتین و حضرات سب سے پہلے تمام لوگوں کو خوشخبری دینا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے پچاسی سو روپے کی قسط کی بجائے اب آپ کو دس ہزار پائی سو ہر تین منت کے بعد ملیں گے یعنی پچاسی سو روپے کی جو پہلے قسط مل رہی تھی اب پچاسی سو روپے کی بجائے آپ کو ساڑھے دس ہزار پہ کی کس جاری ہوگی اور کس کب جاری ہوگی کس انشاءاللہ الیکشن سے پہلے پہلے آپ لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں کہ ایسے تمام افراد جو کافی عرصے سے جانچ پرتال میں پڑے ہیں جن کا سٹیٹس رش ہو رہا کہ آپ کا ڈائنمک میں اندراج ہو چکا ہے لیکن آپ کو جانچ پرتال کے بعد 81 قطر سے ایس ایس آئے گا تا یہ کس دس ہزار پائی سو روپے کی ان کو بھی ملے گی یا نہیں ملے گی تو ایسے تمام افراد جو بینرزیڈنٹ کم سپورٹ پروگرام میں اندراج کروا چکے ہیں جن کو اندراج کروایا ہوئے کم سے کم تین ماں گزر چکے ہیں اور ان کا سٹیٹس جانچ پرتال میں پڑا ہے یاد رہے کہ جن کا سٹیٹس جانچ پرتال میں پڑا ہے ان کو ہی کسٹ ملے گی اس کے علاوہ جو لوگ نائل ہو چکے ہیں یعنی جن کا سٹیٹس رش ہو رہا ہے کہ آپ کا ڈائنمک میں اندراج ہو چکا ہے لیکن آپ اس پروگرام کے لئے اہل نہیں ہیں ان لوگوں کو یہ کسٹ نہیں ملے گی بلکہ صرف ان لوگوں کو یہ کسٹ ملے گی جن لوگوں کا سٹیٹس جانچ پرتال میں پڑا ہے اب بات کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو تلیمی وظائف بچوں کا جاری نہیں ہوا اس کی بیسک وجہ آپ کو میں بتاتا چلوں اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بے فارم صحیح طریقے سے اپ ڈیٹ نہیں ہوا تھا یعنی آپ لوگوں نے اپنے بچوں کا بے فارم بنوایا لیکن اس پر ان کی والدہ کا اشناختی کارڈ مجود نہیں تھا یا تو یہ وجہ ہو سکتی یا پھر آپ لوگ کے بچے سکول سے غیر حضر ہوتے ہیں کیونکہ حکومت پاکستان کی جانب سے یہ سخت اقتماد کیے گئے تھے کہ جو بچہ غیر حاضر رہے گا یعنی جس کی حاضری ستر پرسنٹ نہیں ہوگی اس کا وظیفہ روک دے جائے گا یا پھر آپ لوگوں نے اپنا سکول چینج کیا جس وجہ سے آپ کا تلیمی وظیف روک دے گئے اب اس کا حل جو ہے اس کا حل ایک ہی ہے کہ آپ لوگ بین ازیر انکل سپورٹ پرگرام میں دوبارہ جائیں وہاں پہ اپنے بچوں کا تلیمی وظیف چیک کروائیں کہ آپ لوگ کو پیسے کیوں نہیں مل رہے اگر وہاں پر آپ لوگ کا سکول پینڈنگ ہے تو آپ لوگ سکول چینج کروا سکتے ہیں دوبارہ آپ دوبارہ سلپ لے کر جائیں وہ سکول سے فل کروا کے آپ لوگ دوبارہ بین ازیر انکل سپورٹ پرگرام کے آفس میں جمع کروا ہے تو آپ کے بچوں کا تلیمی وظیف دوبارہ جاری کر دی جائے گا اب بات کرتے ہیں کہ ستمہ ہم افراد جو لوگ حق دار ہیں لیکن نہ ایل ہو چکے ہیں یعنی انہوں نے اپنا اندراج کروایا ہے وہ فوراں ہی نہ ایل ہو گئے ہیں یعنی ان کا سٹیٹس یہ شور ہے کہ آپ کا ڈائنمک میں اندراج ہو چکا ہے لیکن آپ اس پرگرام کے لیے ایل نہیں ہیں حالانکہ وہ لوگ حق دار ہیں تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ کا پی ایمٹی سکور زیادہ ہے پی ایمٹی سکور زیادہ ہونے کی چار پانچ وجہات ہیں میں یہاں پر تھوڑی سے آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے تمام افراد جن کے فیملی جو ہے انکمپلیٹ ہے یعنی ان کے فیملی کے ڈاکومنٹس انکمپلیٹ ہیں یعنی ان کے چار بچے ہیں اور انہوں نے دو بچوں کا بے فارم بنوایا ہوا ہے جس وجہ سے ان کی فیملی انکمپلیٹ ہے جس میں سے ان کا پی ایمٹی سکور زیادہ ہے یا جن لوگوں کے نام پر زیادہ سی میں ایکٹیو ہیں اور وہ زیادہ لوڈ استعمال کر رہے ہیں اس وجہ سے بھی ان کا پی ایمٹی سکور زیادہ ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ بین ازیر انکم سپورٹ پرگرام کی اگلی قسط یعنی دس ہزار پانچ سو روپے حکومت پاکستان کی جانب سے کب آپ کو ملیں گے تو یاد رہے کہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے پہلے آپ لوگوں کو دس ہزار پانچ سو روپے کی سماعی قسط جاری کر دی جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کوئی بھی مجھے سوال کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ میرے ویڈس اپ گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ویڈس اپ گروپ کا لنک موجود ہے آپ لوگ اس پہ کلک کر کے میرے گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اور ہاں اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا آج کی ویڈیو یہی تک کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملے گئے تب تک مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا رکھی کے خیال پاکستان زندہ بات